بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آٹی نیٹورر کی طرف سے آپ کی پیش قدمت میں بھی رہے رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیو فیس بک اکاؤنٹ کہ نیو فیس بک اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ناظرین چلو آپ کو لے کر چلتے ہیں پی سی کی اوپر آپ اکتاتے ہیں کہ آپ اپنا نیو اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں پیکچر بیک گرونڈ پیکچر کیسے لگا سکتے ہیں اب یہ گوگل میں لکھنا ہے فیس بک یہ لوگ انٹو فیس بک اسکیو پر کلک کر دینا ہے یا آپ کے سامنے فیس بک کا مکمبل پیش ہو ہو جائے گا وہ آپ نے فیل کرنا ہے یہ دیکھے لکھا ہے کریٹ اکاؤنٹ فرسٹ نیم سیکنڈ نیم ایمیل نیو پاسورڈ سب سے پہلے ہم نام لکھیں گے یہ میرے دوست کا نام ہے یہ میں لکھ رہا ہوں ادھر ریز ریز خان اپنی جی میل لکھ رہا ہوں جب آپ جی میل ہے یا اپنے مومبائل نمبر سے بنانا چاہتے ہیں تو مومبائل نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں جی میل سے بنا رہا ہوں تو میں جی میل ہی لکھ رہا ہوں مومبائل سے بھی ایسی بنتی ہے سیم ٹو سیم اپنا مومبائل نمبر ادھر لکھنا ہے جیسا جی میل لکھنے ادھر ہے مومبائل نمبر لکھنا ہے اگر آپ اپنا پیج بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جیمیل پھر بہت ضروری ہے اب اپنا چینل بنانا ہے تو جیمیل اس کے لئے بہت اپورٹر چیز ہے ناظرین اور یہ اوپر پیسٹ کر دیا کنٹینیو پھر جیمیل لکھ دی اس کے بعد نیچے پاسورٹ لکھ دینا ہے اور اس کے نیچے ڈیٹ او برت جو بھی آپ کی ہو وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے جیسے کہ میں یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں جو بھی آپ کی ہو یہ تو آپ کو میں پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں بہت احسان طریقہ ہے ناظرین کوئی مشکل نہیں ہے اور جو بھی نمبر یا جیمیل جو بھی آپ نے لگانی ہے جو بھی آپ پاسورٹ لگا رہے ہیں پاسورٹ وہی لگانا ہے جو آپ کے ذہن میرے اس کے بعد آپ نے لوگنی اوپر جیمیل یا نمبر لکھ دینا ہے آگے پاسورٹ جو بھی آپ نے لگایا وہ لکھ دینا ہے سیم ٹو سیم آپ نے لوگن ہو جانا ہے اس کے ساتھ یہ لوگ اوٹ ہو اس کے بعد جب بھی آپ فیس بک سے واپر جائیں اسے لوگ اوٹ کر کے جائیں اس کے بعد یہ پیج فل ہو گئے ناظرین لوگن یہ دیکھا ہوں اگر آپ ممبیل لگائے ہیں تو ممبیل کی ویریفکیشن مانگی گا میں نے جیمیل لگائی ہے وہ جیمیل کی ویریفکیشن مانگ رہا ہے کوڈ آیا ہوگا فیس بک کی طرف سے اپنی جیمیل اوپن کرتا ہوں گوگل سے اگر ممبیل نمبر لگائیں گے آپ کے فون میں کوڈ آجے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ میری جیمیل میں کوڈ آیا ہو ہے میں بھی اس کو کپی کر لیتا ہوں تو ادھر فیس بک میں جا کے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کے ممبیل ہے ممبیل میں آئے گا میری جیمیل لگائی تھی میری جیمیل میں کوڈ آیا ہے سیم ٹو سیم ایسے ہی آنا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اس کو یہ دیکھیں جو کہہ رہا ہے آپ کو یور اکاؤنٹ ہیز بین پروف کہ آپ کو جو اکاؤنٹ ہے وہ پروف ہو گیا اس کو اوکے کلک کرتا ہوں کنٹینیو یہ دیکھیں اب پروفیل پروفیل پکچر مانگ رہا ہے میرے پاس پکچر تو نہیں ہے ابھی تو میرے پاس ایک ویسے سسکرائب بلہ پڑھا ہے پک وہ ہی لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں ادھر سے اپلوڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں پکی بھی لگا کے دکھاتا ہوں بیک گرونڈ جو پک ہے وہ ابھی لگا کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس کی اوپر کلک کر دیا یہ ابھی ادھر شو ہو جائے گی موبیل سے ہے موبیل میں پڑھئی ہے ادھر سے اپلوڈ کر سکتے ہیں لیپ ٹوپ ہے ٹیپ ہے کسی چیز کی اوپر بنا رہے ہیں سیم ٹو سیم ایسے ہی بننی ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں شو ہو گیا اپلوڈ ہو گیا تو اس کے نیچے آپ اپنی جی میل بھی لگا سکتے ہیں تو اپنا اکاؤنٹ پبلک کرنا جاتے ہیں پبلک بھی رکھ سکتے ہیں پرائیویٹ کرنا جاتے ہیں پرائیویٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں پرائیویٹ رکھ سکتے ہیں میں ادھر اپنی جی میل لگا رہا ہوں ایسے دن میں لگانے نہیں چاہیے ادھر لگانے چاہیے وہ مین سیٹنگ میں چلو چیک کرتا ہوں سرچ کر کے شاہ سیٹنگ ادھر کھل جائے مشکل ادھر نہیں کھلے گی وہ ناظرین اس کا جو بھی ہے جی میل ہے پاسورڈ وہ اپنے یاد رکھنا ہے اور اپنے اپنے فرینڈ کیسے یاد کرنے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ادھر اپنے سرچ بار میں جانا ہے کوئی اپنے فرینڈ ہے ادھر اپنے فرینڈ کے بارے میں لکھنا ہے یہ ہمارا ناظرین ہوم پیج شو ہو گیا یہ ہماری فیس بوک اکاؤنٹ اوپن ہو گیا یہ تک ادھر پکچر لگائی تھی یہ ہماری میری پروفائل کے اوپر بھی آگئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شوئی ہے یہ پروفائل بیک بیک گراؤنڈ جو بیک گراؤنڈ کوئی بھی آپ کے پاس آپ نے اگر بیک گراؤنڈ کوئی بھی میں ادھر سے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں وہ لگا دیتا ہوں اگر آپ نے اپنی پکچر کوئی بھی لگانی ہے ادھر اپلوڈ اپچن ہوگا اس کے بارے کلک کرنا آپ کا بیک گراؤنڈ کے بارے پک لگ جائے گی یہ میں تو ویسے سسٹم میں سے پڑی ہیں اس کے بارے کلک کر دی ہے یہ دیکھو دونوں پک لگ گئی ہیں بیک گراؤنڈ بھی لگ گئی اور فرانٹ والی بھی لگ گئی ہیں اور یہ ناظرین آپ کا پوسٹ والا آپشن یہ دیکھیں وہ نیچے گیلری میں وہ بھی مین پیج کے اوپر وہ بھی پکچر شو ہو گیا آپ کی کوئی بھی آپ پکچر لگائیں گے شیئر کریں گے وہ آپ کی پروفائل کے اوپر ایٹومیٹکلی شو ہو جائے گی اور اس کے بعد اپنے سکول کے بارے میں اپنی نیوز کے بارے میں آپ کے ورک کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کی سیٹی آپ کی سیٹی کون سی ہے آپ کس سکول سے آپ پڑھائی ہو آپ کہاں ورک کرتے ہو تو آپ نے اپنے بارے میں جو بھی آپ کی معلومات آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں وہ ادھر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ناظرین بہت آسان ہے جب جیسے دیکھو آپ کو ساری جتنی اپنے بارے میں انفارمیشن لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ میں کون سا ورک کرتا ہوں کس سکول میں پڑھتا ہوں کس کالے سے میں نے ڈگری کی ہے مکمل انفارمیشن آپ نے لکھتے نہیں ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سرچ بار میں آگیا ہوں ادھر سے آپ نے جو بھی آپ کے فرینڈ ہوں مثلا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی نام ہو کہ میں نے اس فرینڈ کو سرچ کرنا ہے ادھر آپ سرچ بار میں آگے نام لکھنا ہے وہ آپ کا فرینڈ سرچ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک نام لکھا ہے یہ دیکھیں اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن آگئی ہے اس میں آپ چیک کر ساتے میرا کونسا فرینڈ ہے اس کو فرینڈ رکویسٹ بھی بھیے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ناظرین آپ کو لے کے آگئے ہوں ہوم پیج کی اوپر یہ دیکھیں ہوم پیج کی اوپر کوئی یا پیکچر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ موبیل فون سے اور ٹیپ سے اور لیپ ٹوپ سے ہو وہ آپ رام سے کر سکتے ہیں اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور یہ ادھر آپ کا کوئی فرینڈ آن ہوگا اس لسٹ میں چیٹ میں شو ہو جائے گا کوئی آپ کا فرینڈ بنے گا یہ آپ نیو پروفیل آپ کے سامنے بنائی ہے کوئی نہیں ہے آپ کوئی فرینڈ بناؤں گے چیٹ میں آپ کے شو ہو جائے گا یہ چیٹ اوپن کی ہے یہ میں نے نیو ٹیپ میں بھی اوپن کر کے دکھائی ہے یہ دیکھیں ابھی میرا کوئی فرینڈ نہیں ہے کوئی نہیں شو ہو رہا آپ کو جیسے آپ کے بنتے جائیں گے اس میں ایٹومیٹکلی شو ہوتے جائیں گے تو یہ تھی ناظرین آج کا ہمارا کے آپ کو فیس بک آکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بہت حسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کے نیکسٹ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے فارمیشن دیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اوکے ناظرین اللہ حافظ دعاوں میں جاد رکھئے گا